السلام علیکم جناب کیسے مید آج ہیں آپ سب کے امید خریے سے ہوں گے میرا نام آمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل پیارے دوستو گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو پتا چل جائے کہ اس کے گھر میں جو روم کولر یا ایسی موجود ہے وہ کتنے وات کا ہے اور کتنے بجلی کے یونٹ استعمال کر رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تشریف لائے ہیں اپنے ایک بہت ہی پیارے دوست کے گھر جام موجود ایک لاہوری روم کولر کو چلا کے میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ جو ایک لاہوری روم کولر ہوتا ہے یہ کتنے وات کا ہوتا ہے کتنی بجلی کے یونٹ استعمال کرتا ہے اور ایک مہینہ چلنے کے بعد یہ آپ کے بجلی کے بل میں کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انٹرسٹنگ ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک کمپلیٹ دیکھنا ہے تو پیارے دوستو بجلی کے یونٹ نکالنے کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلو وات آر یعنی کہ جس بھی چیز کے آپ نے یونٹ نکالنے ہیں اس کے کلو وات یعنی کہ اس کی پاور آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہ چیز جتنی بھی گھنٹے آن رہتی ہے وہ ٹائم آپ کو پتا ہونا چاہیے ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ آپ کے پاس یونٹ آ جاتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم نے اس لاہوری روم کولر کی نکالنی ہے واتج یعنی کہ پاور یعنی کہ یہ کتنے وات کا ہے تو پاور نکالنے کا جو فارمولہ ہے وہ ہے پی اس ایکول ٹو وی آئی کاؤس وائی وولٹیج ملٹیپلائی بائی کرنٹ ملٹیپلائی بائی پاور فیکٹر تو یہاں پر اس ساکٹ کے اندر ہم وولٹیج چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ساکٹ کے اندر دوستو اس وقت آ رہے ہیں ٹو ٹو فور یعنی کہ دو سو چوبیس وولٹ اب اس کے بعد ہم اس کولر کو کر لیتے ہیں آن اور اس کو آن کر کے اس کے بعد ہم کلیم میٹر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لاہوری روم کولر کتنی امپئر کرنٹ ڈرو کر رہا ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ لے رہا ہے 0.79 امپئر اچھا یہاں پر یہ چیز این میں رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہوری روم کولر کے اندر دو موٹریں ہوتی ہیں ایک موٹر ہوتی ہے جو اس کے مین فین کو چلاتی ہے اور اس کے بعد ایک موٹر نیچے لگی ہوتی ہے جو پانی میں لگی ہوتی ہے جس کو ہم پمپ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا پمپ ہوتا ہے جو کہ اس پانی کو اوپر اٹھا کے پورے اس کی چیلیوں کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے تو یہ جو میں آپ کو کرنٹ دکھا رہا ہوں یا جو پاور دکھاؤں گا یہ اس پورے روم کولر کی دونوں موٹروں کی ملا کے یہ کرنٹ آئے گی تو یہ آرہی ہے 0.79 امپئر اور کارس فائی جو ہوتا ہے دوستو جس کو ہم پاور فیکٹر کہتے ہیں اس کی گھر میں جو ویلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0.9 اور یہ پاور فیکٹر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا کتنا آپ کے بجلی کے بل پر اثر ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر ایک بہت ہی مسالہ دار ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے آپ میرا چینل وزٹ کر کے یا پھر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو وولٹے تھے دوستو دوستو چوبیس کرنٹ آئی ہے 0.79 اور پاور فیکٹر ہے 0.9 ان تینوں کو اب ہم کریں گے ملٹیپلائی تو جو ٹوٹل پاور ہمارے پاس آئے گی اس لاہوری روم کولر کی وہ آئے گی 159 اپروکسیمیٹلی 160 یعنی کہ یہ جو روم کولر ہے دوستو یہ 160 وارٹ کا ہے آپ کے جو گھر میں چھت والا پنکھا ہوتا ہے یہ تقریباً 80 سے 100 وارٹ کے درمیان ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کا لاہوری روم کولر ہے یہ دو چھت والے پنکھوں کے برابر پاور استعمال کرتا ہے یعنی کہ 160 وارٹ اب اس کے بعد دوستو چونکہ ہم نے اس سے بجلی کے یونٹ نکالنے ہیں اور یونٹ نکالنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کلو وارٹ تو اس وارٹ کو کلو میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کو ہزار سے جو ہے وہ تقسیم کرنا پڑے گا ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو 160 ڈیوائیڈ بائی 1000 یہ آنسر آئے گا آپ کے پاس 0.16 کلو وارٹ اب اس کے بعد دوستو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کولر ہے آپ کے پاس لاہوری ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ ایک دن کے اندر کتنے گھنٹے کے لیے آن کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ویلیو لے لیتا ہوں کہ رات میں چونکہ آٹھ گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم ڈوریشن ہوتا ہے اپروکسیمیٹی لوگوں کے سونے کا اور دن کے ٹائم پہ آپ کر لیں کہ اگر کوئی چار گھنٹے کے لیے آن کرتا ہے تو رات کے آٹھ گھنٹے اور دن کے چار گھنٹے یہ ٹوٹل میں چوبیس گھنٹوں کے بارہ گھنٹے لے رہا ہوں کہ اگر ہم لاوری روم کولر کو ایک دن میں یعنی کہ چوبیس گھنٹے رات اور دن کے درمیان صرف بارہ گھنٹے کے لیے آن کریں تو اس کیس میں بجلی کے کتنے یونٹ وہ استعمال کرے گا تو کلو وارٹ آر کے فرمولے کے اندر اس کی ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں کلو وارٹ آئے ہیں ہمارے پاس 0.16 اور آر ہیں ہمارے پاس 12 ان کو ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ آنسر آئے گا 1.92 کلو وارٹ آر اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر آپ لاوری روم کولر کو بارہ گھنٹے کے لیے آن کرتے ہیں ایک دن میں تو پھر آپ کا جو کولر ہے وہ ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران 1.92 یونٹ بجلی کے استعمال کرے گا تو اب یہ 1.92 یونٹ دوستو تقریباً بنتے ہیں ایک دن کے یعنی کہ چوبیس گھنٹوں کے تو اب میں نے نکالنا ہے پورے مہینے کے یونٹ یعنی کہ پورے مہینے میں یہ کتنے یونٹ استعمال کرے گا تو اس کو ہم 30 سے ضرب دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو 1.92 ضرب 30 تو یہ انسر آئے گا ہمارے پاس 57 تو اپروکسیمیٹلی ہم راؤنڈ فگر میں کر لیتے ہیں 60 یونٹ یعنی کہ آپ کا جو لاوری روم کولر ہے یہ ایک مہینے میں 60 یونٹ بجلی کے استعمال کر لیتا ہے آرام سے تو چلی اب ہم اس سے بجلی کا بل نکال لیتے ہیں اور بل نکالنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کی سپلائی کمپنی ہے جیسے اسلام آباد میں آئسکو ہے پشاور میں پیسکو ہے لاہور میں لیسکو ہے تو اس کا جو تیریف ہے یعنی کہ ریٹ لسٹ ہے یونٹ کی وہ کیا ہے اور وہ عموماً بجلی کے بل کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے تو میں آئسکو کا تیریف لے لیتا ہوں جو کہ ہے 100 یونٹ سے نیچے نیچے ایک یونٹ پڑھتا ہے پانچ روپے اناسی پیسے کا تو یہ چونکہ ساٹھ یونٹ آئے ہیں تو ہم اس کو پر یونٹ پرائس یعنی کہ پانچ روپے اناسی پیسے کے ساتھ کریں گے ملٹیپلائی تو یہ آنسر آئے گا ٹوٹل ہمارے پاس دوستو تین سو سنتالیس یعنی کہ ساڑھے تین سو روپے یعنی کہ یہ جو آپ کا لاہوری روم کولر ہے یہ تین سو پچاس روپے کی بجلی جو ہے یہ استعمال کرے گا لیکن ابھی ٹھہر جائیں اس کے اندر تھوڑے سے ٹیکس بھی شامل کرنے ہیں تو دوستو بجلی کے بل کے اندر جو ہے وہ دو قسم کے ٹیکسز ڈالے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں گرمنٹ چارجز جو کہ آپ نے حکومت کو پے کرنے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں اس سپلائی کمپنی کے چارجز جو کہ آپ کے گھر تک بجلی پہنچا رہی ہے تو گرمنٹ چارجز جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں دوستو ایک ہوتے ہیں ای ڈی جس کو ہم الیکٹری سٹی ڈیوٹی کہتے ہیں اور یہ ٹوٹل آپ کی بجلی کے قیمت کا 1.5% جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تو ساڑھے تین سو روپے کا 1.5% جو ہے یہ بنتا ہے تقریباً 1.75 روپیز اسی طرح سے دوسرا جو ٹیکس گرمنٹ کو آپ نے دینا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایس ڈی جس کو ہم جنرل سیل ٹیکس کہتے ہیں اور اس کی ویلیو جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے وہ ہے سترہ پرسنٹ تو ساڑھے تین سو کا سترہ پرسنٹ لگائیں تو یہ تقریباً بن جاتا ہے ساٹھ روپے تو یہ ہوگئے گرمنٹ چارجز اس کے بعد آجیں دوستو سپلائی کمپنی کے چارجز تو یہاں پر دیکھیں آپ بجلی بل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئس کو چارجز لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو چارجز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جیسے کہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہو گئی ٹی آر سرچارج اور اس طرح کے سرچارجز ہوتے ہیں تو فیول پرائس ایڈجسمنٹ اور چارجز کی پوری کلکلیشن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر لیں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہے اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی جو ویلیو ہے دوستو یہ تین تین مہینوں کے کالٹر کے حساب سے لگائی جاتی ہے اور یہ اس سے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنے یونٹ بجلی استعمال کی ہے ایک مہینے کے اندر تو میں اس کی ویلیو لے لیتا ہوں ڈیڑھ روپے 1.5 روپیز پر یونٹ تو اب چونکہ ہمارے روم کولر نے صرف روم کولر نے 60 یونٹ بجلی استعمال کی ہے تو 60 یونٹ کو ہم نے ضرب دینا ہے ایک شہر یا پانچ کے ساتھ جو کہ فیول پریس ایڈجسمنٹ کی قیمت ہے تو یہ انسر آئے گا نوے روپے تو ٹوٹل جو آپ کے روم کولر نے بجلی استعمال کی وہ تھی ساڑھے تین سو روپے جس کے اندر جی ایس ٹی 60 روپے ڈال کے اور فیول پریس ایڈجسمنٹ نوے روپے ڈال کے ٹوٹل جو آپ کا بجلی کا بل بنے گا دوستو صرف روم کولر کے حصے کا وہ بنتا ہے پانچ سو روپے اس کا مطلب ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں ایک لاہوری روم کولر ہے تو وہ ایک مینے کے ساٹھ یونٹ استعمال کر کے آپ کے بجلی کے بل میں صرف پانچ سو روپے کا اضافہ کرے گا اگر آپ کے پاس دو روم کولر ہیں تو آپ کا ایک ہزار بل آ جائے گا اگر آپ کے پاس تین ہیں تو پھر آپ کے پندرہ سو بل آ جائے گا صرف لاہوری روم کولر کا باقی چیزوں کی بھی بات نہیں کر رہا تو اگر آپ باقی چیزوں کی بھی اس طرح سے یونٹس کی کیلکولیشن اور بجلی کے بل کی کلکولیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سب کے اوپر میں بڑی ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر لیں یا پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پڑے ہوئے ہیں آپ ان پہ کلک کر کے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو لاہوری روم کولر کی پاور اور یونٹ کنزمشن کے بارے میں جو ہے وہ سارے کونسپٹس کلیر ہو گئے ہوں گے ایجے الیکٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اب تک کیلئے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال خدا حافظ